نام وزیر آغا وزیر آغا کے والد کا نام آغا وسعت علی خان والدہ کا نام حیدری بیگم وزیر آغا کی تعلیم بی اینو نے گورنمنٹ کالج لاہور 1941 میں کیا ایم ایم عاشیات گورنمنٹ کالج لاہور 1943 میں اور پی ایش ٹی پنجاب یونیورسٹی سے 1956 میں مجلہ اوراک لاہور کے ایڈیٹر رہے اور 7 ستمبر 2010 لاہور میں ان کی وفات ہوئی مقام تدفین ان کی وزیر کو وزیر کورٹ زلاسر گودھا پنجاب پاکستان ہے وزیر آغا نے روش عام سے ہٹ کر اپنی تنقید کا راستہ نکالا ترزیب اور کلچر کے علاوہ نفسیات اور دیو مالا و اہم زاویے ہیں جن سے انہوں نے اردو عدب کو دیکھا اور پرکھا پروفیسر نور الحسن نقوی کا یہ قول ہے یہ قول ہم دیکھ لیتے ہیں اب تک ہمارا متعلق سطح تک محدود تھا ڈاکٹر وزیر آغا نے ہی تہذیبی آوامل کے پس منظر میں اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور اس میں انہیں قابل رشک کامیابی ہوئی ہے ڈاکٹر خلیل الرحمن آزمی کا یہ قول ہے میراجی کے تعلق سے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں کہ میراجی چونکہ اس تھرتی کا پاسی تھا اور اس کا خون گوشت پوست اور میراج اس تھرتی کے نمک ہوا پانی اور مٹی سے بنا تھا اس لیے غیر اغلب نہیں کی اس کے اجتماعی لا شعور میں بھی ماضی اور ماضی کی روایات کے وہ سارے نقوش موجود ہوں جو روشنی میں آنے کے لیے بیتاب تھے میراسن کی ہستی محض اس لا شعوری رجحان کو جنبش میں لانے کا موجب بنی امیراجی نے اپنی نظم کے ذریعے اس صدیوں پرانی وابستگی اور پوجہ کو کاغذ پر منتقل کر دیا وہ کہتے ہیں کہ نقاط چاہے زمانہ ہو یا خود فنکار جب تک فنپارے کو جاننے اور پہچاننے کے لیے تخلیق مقرر کے عمل سے نہیں گزرتا فنپارہ اس پر اپنا سینہ اوریاں نہیں کرتا وزیر آغا کی تنقید کو امتزاجی تنقید سنتھیٹک کرٹیسزم کا نام دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری تنقید میری تخلیقی عمل سے ماخوز ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک عظیم فنکار اپنے فطری نموں کے راستے میں کوئی بند نہیں بانتا وہ اسے آزاد فضا میں پھیلنے کی کھلی اجازت دیتا ہے انہوں نے اجتماعی لا شعور کی مدد سے بہت سی تخلیقے کاروان کا گہرہ متعلق کیا اور اس سے حیرت انگیز نتائج اخص کیے جدیدیت کے بارے میں وزیر آگا لکھتے ہیں کہ جدیدیت ایک خالص عدبی تحریک ہے ایک وسیع اور کشادہ تحریک اس میں سماجی شعور کے علاوہ روانی ارتقاء تہذیبی نکھار اور تخلیقی سطح بھی شامل ہیں انشائیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انشائیہ میں غیر رسمی طریقے کار اور شخصی رد عمل ہوتا ہے اب ہم وزیر آگا کی کچھ تصانیف بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کی شعری مجموعہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ان کا شعری مجموعہ ہے شام اور سائے دین کا زرزہ بہاڑ غزلیں نروبان آدھی صدی کے بعد گھاس میں تطلیاں ایک کتھا آنو کی یہ آواز کیا ہے عجب ایک مسکراہت چنا ہم نے پہاڑی راستہ ہم آنکھیں ہیں دیکھ دھنک پھیل گئی چھٹکی بھر روشنی ہوا تحریر کر مجھ کو کاسہ شام یہ ان کے تمام شعری مجموعہ ہیں تنقیدی کتاب بھی میں آپ کے سامنے ان کی رکھ دیتا ہوں اردو عدب میں تنظم مزہ نظم جدید کی کروٹیں اردو شاعری کا مزاج تنقید اور احتساب تخلیقی عمل نئے مقالات تنقید اور مجلسی تنقید تصورات عشق و خیرت اقبال کی نظر میں نئے تزازر دائرے اور لکیریں تنقید اور جدید اردو تنقید انشائیے کے خد و خال ساختیات اور سائنس غالب کا ذوق تماشا معنی اور تناظر امتزاجی تنقید کا سائنسی اور فکری تناظر کلچر کے خد و خال اردو عدب میں عورت کا سماجی کردار ان کے انشائیے ہیں خیال پارے شوری سے آری تک دوسرا کنارہ سمندر گر میرے اندر گرے پکڈنڈی سے روڈ رولر تک ان کی خود نوشت ہے شام کے منڈیر سے ان کا سفر نامہ ہے تین سفر یہ میں نے آپ کے سامنے وزیر آگا کے تعلق سے یہ اہم ویڈیو رکھ دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا ان تمام چیزوں کو آپ ذہن نشی کر لیں اور کئی ہو سکے تو اس کو لکھ بھی لیں آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل سے جوڑے رہیں